خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے سبحان اللہ اور محبت سے بولے سبحان اللہ کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں کیا کیا دکھ کوئی بیان میں نہیں آسکتے ایسے ایسے دکھ صحابہ اکرام نے اٹھائے ہیں حضرت عبد الرحمان ابن اوف کہتے ہیں کہ شہیبی ابی طالب میں ہمارا تین سال تک بائیکارٹ کیا گیا کوئی چیز نہیں تھی کھانے کے لیے کہتے ہیں ایک مرتبہ میں رات کو گزر رہا تھا تو میرے پاؤں کے نیچے کوئی گیلی چیز آگئی میں نے نہیں دیکھا وہ میں نے اٹھائی اور مو میں ڈالی اور پتے کھاتے تھے کہتے ہیں اور پکھانے میں جیسے اونٹ کی مینگنیاں ہوتی ہیں اس طرح پکھانا ہوتا ہے جب کھانے پتے ہیں تو پھر پکھانا کیسا آنا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ شہیبی ابی طالب میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے کس قدر مشکل میں وقت گزارا ہے اس وجہ سے اللہ تعالی ہمیں مشکلات سے بچائے ہم بہت کمزور لوگ ہیں اللہ تعالی آفیت کا معاملہ فرمائے لیکن ان مشکل میں وقت گزارنے والوں کو خراج تحسین پیش کرنا یہ انشاءاللہ ہمارے ایمان کو بھی تقویت بخشے گا اس وجہ سے خاموش نہ رہیں تھوڑا سا آپ کا بھی حصہ پڑھ جائے تو بہت اچھی بات ہے خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ میں خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ میں محبت میں نبی کی سر ستائے ہیں بالے گلے میں تاک سینے پر ہے پتھ خون بہتا ہے گلے میں تاک سینے پر ہے پتھ خون بہتا ہے پتھ خون بہتا ہے مگر تو بھی دکھے نارے لگائے ہیں صحابہ میں مگر تو بھی دکھے نارے لگائے ہیں صحابہ میں منافق ہے نہیں ہے قدر جس دل میں صحابہ کی منافق ہے نہیں ہے قدر جس دل میں صحابہ کی مسلمانوں کے دل میں دھر بنائے ہیں صحابہ میں منافق ہے ہاں گھر بنائے ہیں مگر تو سینے پھٹی شکریر نارے لگو جس دل میں جس دل میں جس دل میں مگر projecting جس دل میں منافق ہے ہیں صحابہ میں ہیں جس دل میں موسیقی